سیاسی و دینی زومان سیول و فوجی افسران خواتین و حضرات السلام علیکم آج ہم یہاں پہ سب پورے پاکستان سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اکابرین اور افواج پاکستان کے صفحہ سلحار اور فوجی افسران اور سیول آفیسر اور پلیس آفیسر موجود ہیں تیس جنوری کو اس شہر میں پولیس لائنز میں مسجد میں تقریباً اسی پچاسی سجدہ ریس نمازی ان کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا آج ہم سب یہاں پر آئے ہیں شہیدوں کے لیے اسحالِ ثواب اور ان کے خاندانوں کے ساتھ مکمل اظہارِ یکجیتی اس اجلاس کا مقصد ہے یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا اور حقائق کو تسلیم کرنے میں کوئی باق نہیں ہونی چاہیے کہ سیول لائنز میں یہ دہشتگرد چیک پوشٹ سے گزرتا ہوا مسجد میں جا پہنچا اور اس طرح اے پی سی کے بعد اس شہر میں ایک بہت انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آیا پوری قوم اس وقت عشق بار ہے اور یہ بھی سوال کرتی ہے کہ دہشتگردی کے چند سال پہلے مکمل خاتمے کے بعد یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا اور اس سے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں اسی پاکستان کے ایک عظیم صوبے میں اس طرح کے دوسرے ٹیرسٹ اٹیکس ہوئے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع سے بیجا الزام تراشی اور تنقید کا ناجائز تنقید کا جو سلسلہ رواہ رکھا گیا یقیناً وہ قابل مزمت ہے واقعہ کا ہونا وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسس انتہائی افسوسناک ہے اس کی برپور اس کی انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ کہاں کمزوری پائے گئی کہاں ویکنس تھی لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بیجا الزامات کی بات کی گئی جو کہ ایسے موقع کے اوپر انتہائی نامناسب تھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے آئندہ اس ناسور کو کابو کیا جائے گا کیا وہ اقدامات ہیں جو کہ بروعکار لائے جائیں گے تاکہ پھر یہ جو ایک دہشت گردی کا ایک ریلہ آیا ہے ایک ویو آئی ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر تمام پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈیشپ مذہبی زومہ وہ پوری اس کی اونشپ لیں اور اپنے اختلافات چاہے وہ سیاسی ہوں یا کوئی کسی بھی مقدمہ فکر سے ہو یا وہ علاقائی کوئی بات ہے اس کو سب کو پسے پھش ڈال کر ہم ایک یک جہاں دو کالب کی طرح ہم اکٹے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں یہی وہ مرلہ ہے جس میں تاریخ اچبات کی گواہ ہے کہ قومیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بڑے سٹ بک باوجود بھی انشاءاللہ ہم مل کر اس پر قابو پائیں گے اور تمام قوتیں تمام وسائل اس کو پر ہم بروکار لائیں گے اور اس وقت تک یہ جلاس اس بات کی گواہی دیتا ہے اور کمٹمنٹ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا پھر مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا جو مازی کریب کے ماہ سال گزرے ہیں اس میں ضرب عزب اور رد الفساد جو مار کی ہوئے اس کے نتیجے میں یقیناً دہشت گردی پاکستان میں دم توڑ گئی لیکن اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پوری دنیا ہمارے دوست بھی اور مخالف بھی ناکد بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اثر حاضر میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر شدید قسم کی دہشت گردی جو چاروں سوبوں میں پھیلی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور یقیناً اس میں افاج پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دیں ہزاروں افسران اور سپاہی بلکہ ان کے خاندان کے افراد وہ شہید ہوئے اور انہوں نے جگہ جگہ ان دہشت گردوں کا بڑی دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا ہماری پولیس نے سیول آم فورسز نے انہوں نے عظیم قربانیاں دی ہمارے شہریوں آج اگر اگر کوئی بچہ یا کوئی ماں اگر بازار میں کوئی لمب کر رہی تو شاید اس کا تعلق اس زمانے سے ہے کہ کسی دہشت گرد نے ان کو زخمی کیا تھا اس حد درجے کی جو صفاقی ہوئی اور جس دلیری اور بہادری سے عام شہریوں نے سیول سوسائیٹی نے ان کا مقابلہ کیا تاریخ ہمیشہ ان شہیدوں کو ہیروز کو سنیری الفاظ میں یاد رکھے گی اور ان قربانیوں کو کبھی بھی بھلایا نہ جا سکے گا انشاءاللہ مگر آج اس کے لیے ہمیں تنقید برائے تنقید سے پرہیز کرنا ہوگا حق بات کہنی ہوگی جس کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی اگر یہ واقعہ خدا نہ خواستہ کوئی سازج کا حصہ تھا تو ماضی قریب کے جو واقعت ہوئے یا پچھلے کہہ لیجئے کہ چند سالوں میں جو واقعت ہوئے تو وہ کس کا حصہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ اور سوچ ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا اور اس کو کچلنے کے لیے ہمیں اب بغیر وقت ضائع کیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس کے لیے میں چند باتیں ارز کرنا چاہوں گا کہ پچھلے چند واقعات چاہے وہ نوشیرہ میں ہوئے یا بنوں میں ہوئے یا پشاورے میں ہوئے یا اس عظیم صوبے کے دوسرے علاقے میں ہوئے ہر بار یہ تانہ ملتا تھا کہ وفاق ہمارا ساتھ نہیں دے رہا اور وسائل کی کمی ہے میں نے ابھی جو پچھلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس میں نے حقائق کے ساتھ نو فکشن بٹ اونلی فیکٹ احمل ولی صاحب نے لوگ آئے کوئی ڈیڑھ دو مہینے پہلے وہاں پر بتایا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چار سو سترہ ارب روپے جو دو ہزار دس کا انف سی اوارڈ بڑی محنت سے اور ارک ریزی سے اور چاروں صوبوں کی اور وفاق کی ایک ویلنگ سپورٹ کے ساتھ ورس کا میں حصہ بکتر جس اس کا کریڈٹ میں دوں گا اس زمانے کی وفاقی حکومت جو پیبلز پارٹی کی تھی اور چاروں صوبوں کی حکومتوں کے جو لیڈیشپ تھی ان کو اور سیاسی زومہ کو کہ انہوں نے مل کر انف سی اوارڈ انہوں نے اچیف کیا اور اس میں سب سے پہلی آئٹم یہاں پر میں گورنر کے پی اور چی مرسر کے پی کے جو زومہ بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں ان کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ویلنگلی اس وقت فیصلہ کیا اور یہ لاہور میں فیصلہ ہوا تھا اور وہاں پر ٹیپ آیا کہ تمام کٹوتیوں سے پہلے جو یہ وفاق کا حصہ ہے اس سے پہلے یہ آئٹم ہوگی کہ ایک فیصد کی پی کو جائے گا کیونکہ اس میں کوئی دورائی نہیں تھی کہ کی پی اس وقت اور آج بھی پاکستان کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے جو کہ دہشت گردی کا مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے تو چار سو سترہ ارب روپے دو کیونکہ اگر کی پی میں کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو پاکستان کا وہ شخص ہے پاکستان کا وہ عظیم سبوت ہے پاکستانی ہے اور درجہ بہ درجہ تمام صوبوں میں جو کچھ ہوا تو چار سو سترہ ارب روپے آسترن یہ تیرہ سال میں یہ پینتیس چھتیس ارب بنتا وہ کہا گیا میں یہاں پر بتانے چاہتا ہوں بغیر کسی قسم کی خود نمائی کے کہ اگر ہم نے پنجاب میں اس وقت دھائی ارب میں بنائی تو یہاں چار ارب میں بن جاتی پانچ ارب میں بن جاتی یہاں پر فرنجک لیب جو ہے چودہ ارب میں ہم نے بنائی وہ یہاں پر بناتے یہاں پر جو سمارٹ سٹی یا سیف سٹی ہے وہ ہم نے جو فرنجک لیب بنائی تین ارب میں ہم سوری معافی چاہتا ہوں اور سیف سٹی چودہ ارب میں بنایا کیپی کے پاس صرف اس مد میں چار ستہ ارب روپے تھے وہ ایک شوڑ کے دس یہاں پر سیف سٹی کوئی ان کو سوال نہیں کرتا بلکہ صوبے کی اور ملک کی اپنے بے پناہ خدمت ہوتی تو میں بڑے عدب سے یہ کہنے چاہتا ہوں کہ جب کہ یہ ہماری ذمہ داری وفاق کی کہ صوبوں کے ساتھ جس حد تک بھی ہم چنہیں وسائل کے تو وسائل کے حوالے سے جو صورتحال بہت تف ٹائم دے رہا ہے میں اس وقت اس موقع پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اس بات پر اختفاء کروں گا اس حوالے سے کہ ہمارا جو ایکنومک چیلنج ہے اور ہماری جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہم نے اپنے پوری کرنی ہے لیکن مجبوری اس کو کرنا ہم نے ہر صورت کرنا تو ان تمام مشکلات میں رہتے ہوئے بھی انشاءاللہ وفاق ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے آپ کی مشاورت سے ہم انشاءاللہ وفاق میں بھی چاروں صوبوں میں سی ٹی ڈی کو ہم جس طریقے سے بھی مضبوط کر سکتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے اپنا جو ایکوپنٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے ہم حاضر ہیں کیونکہ یہ وفاق ہے چاروں صوبوں ہماری اس ملک کی اکائیاں ہیں ہم نے مل کر چلنا ہے پاکستان has to survive jointly کوئی ایک صوبہ کہے کہ میں نے یہ کیا تو it's not enough it is پاکستان which comprises of four provinces مشکلات پاکستان پھر میرا سوال یہ کہ چار سو ستہ عرب کہاں گیا اس کی accountability ہونی چاہیے اس کا audit ہونے چاہیے وہ صرف اسی ایک مد میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیسہ اس مد میں اس کا آدھا حصہ بھی ون فورت بھی خرش ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس صوبے کے عوام اپنا رات کو مٹھی نیند سوتے ان کو پتا ہوتا کہ وہ تمام لوازمات وہ تمام basic essentials موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے کاش ایسا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا مگر ہم آگے بڑھنا ہے ہمیں تمام کیونکہ یہ جو دہشتگردی ہے یا دہشتگرد جو ہوتے ہیں ان کا نہ کوئی مذہب ہے نہ ان کا کوئی ملک ہے نہ ان کا کوئی دین ہے نہ ان کو کوئی ایمان ہے وہ انسانیت پر حملہ آور ہوتے ہیں like perpetrators یعنی اس سے زیادہ بترین یعنی ظلم اور ستم شاید ہی کسی لی کیا ہوگا کہ گھر میں بیٹے ایک بچے کو اللہ کو پیارہ ہو جائے ایک گھر کا کمانے والا وہ اللہ کو پیارہ ہو جائے ان گھر برے تمام بچوں اور بچوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جائے اور زندگی کے اندھے تپیڑوں کے حوالے ہو جائیں پاکستان was not carved out of انڈیا for this purpose پاکستان was carved out of انڈیا to become a leading nation in the community of nations lead with a sense of pride and achievement not only in اسلام امہ but around the globe لیکن مختلف وجوہات اوپر کی بنا پر آج جس جگہ پر ہم کڑے ہیں یہ ایک علیدہ موضوع ہے اس کو پر میں کسی اور بات کروں گا لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات ہر قسم کے چاہے وہ سیاسی اختلافات ہیں چاہے وہ ہمارا کسی بھی مقتبہ فقر سے تعلق ہو چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اپنے بلونگ کرتا ہو ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے ہمیں ایک سیسا پلائی ہوئی قوم کی طرح اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کی اونرشپ لینی ہے اور لیڈ کرنا ہے اور تمام جو ہمارے جو آئینی ادارے ہیں وہ ہم مل کر ہم جب تک اس قوم کو اکٹھا نہیں کریں گے یہ بات نہیں بنے گی جب ضرب عزب ہوا اور عدل فساد ہوا تو شروع میں سوالات ہوئے لیکن بلاخر قوم متفق ہو گئی علماء نے فتوے جاری کیے چاہے وہ کسی بھی مقدمہ فکر سے ان کا تعلق تھا انہوں نے کہا کہ یہ سرسر اسلام کے خلاف ہے کسی صورت بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا چاہ سکتا آپ لوگ یہاں پر جو بیٹے ہیں اسی ٹیبل پر آپ کے پیاروں نے بڑی قربانیاں دیئی ہیں بے پناہ قربانیاں دیئی ہیں پورے پاکستان میں یہ سارا سلسلہ پھیڑا ہوا تھا آج وہی یقجیتی وہی انتفاق وہی یونٹی ہمیں واپس لانا ہوگی اپنی سفوں میں اتحاد قائم کرنا ہوگا ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور انشاءاللہ پوری قوم کو ہمیں اکھٹا کرنا ہوگا کل میں نے تمام جو پلٹیکل پارٹیز اور جو ریلیجس پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے زہماں کو انوائٹ کیا اپکس کمیٹی کے لئے بھی اور منگل کے روز اسلامباد میں جو ہماری آل پاکستان کونفرنس ہوگی اس میں تمام پارٹیز کو میں نے موضوع کیا ہے چاہے اس سے ہمارا اختلاف ہے یا اتفاق ہے کیونکہ یہی وقت کا تقاضی ہے یہی اس لمحے کی ضرورت ہے اور اگر ہی ہسٹری نہ فرگیو ہس تو میں نے اور جو کچھ دیکھئے کہ یہ کہنا کہ ان کو یہاں پر لائے گیا تھا سیٹل کرانے کے لئے یعنی وہ لوگ جو انہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا ان کو سیٹل کرنے کے لئے آپ آگے بڑھے ہیں اور ملک کی تقدیر کو بہتر کرنے کے لئے آپ اپنوں سے ہاتھ ملانے کی تیار نہیں تو یہ اس طرح کی جو ہے ڈبل سٹینڈر وہ نہیں چلیں گے ہمیں میں نے ایک پارٹی کے جو ریڈر ان کو بھی انوائٹ کیا ہے جو مجھے میرے ساتھ ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتے تھے وہ مجھے خط لکھتے تھے ایک ایک جو کہ میرا نام لکھے بغیر اور سائن کی بغیر وہ لیٹر آ جاتا تھا اس کے باوجود بھی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہا ہوں میں نے جب بھی اس خط کا جواب دیا ان کا نام لکھا اوپر اور انہیں سے سائن کیا لیکن یہاں پر ہم یہ کمپریزم کرنے کے لیے ہنگ بیٹھے کہنا میں چاہتا ہوں کہ ذاتی پسند نا پسند سے بالہ تر ہو کے کوئی بھی ہمارا پرسنل انٹرسٹ اس سے بالہ تر ہو کے ہمیں یہ افرٹ کرنی ہوگی جس کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے سے نفی میں جواب نہیں آئے گا اور قوم کے عظیم تر مقصد کے لیے ہم سب انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوت بنائیں گے میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پوری قوم کو جنہوں نے دہشت گردی کی آگ ختم کرنے کے لیے اپنی جان جانوں کا نظرانہ پیش کیا اپنے خون سے اس دھرتی کی یا بیاری کی ہمیں ان کو ہمیشہ عزت سے اور احترام سے دیکھنا ہوگا اور یاد اپنا ہوگا اور ہمیں آج ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے چاہے وہ ہمارے ہیروز ہیں یا غازی ہیں اور جنہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کے بارے میں ایک دفعہ نہیں ان سے زیادہ ذکر کرتا ہے مجھے اس بارے میں صرف ہی کہنا ہے کہ ان کو اور ابتالہ کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو تو ہمیں اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور ٹیریس کو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس وقت گو کہ یہ ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا لیکن پاکستان میں اور اس صوبے میں یہاں پر اس صوبے کے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے لیکن میری اطلاع ہے کہ کہیں بھی انہوں نے دہشت گردوں نے ایک انچ پر بھی قبضہ ان کا نہیں ہے وہ پھرتے ہیں وہ ادھر ادھر جاتے ہیں لیکن کوئی جگہ ان کے قبضے میں نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو یہ ایک خوش آئند بات ہے لیکن وہ یہاں پر کس طرح آئے کون ان کو یہاں پر لے کے آیا اور کس طرح ان کو یہاں پر حصہ بنایا گیا اجلت میں اور بڑی ایک انڈیو سپیڈ میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں سمیتا ہوں کہ قوم اس کا یقیناً جواب اس کا چاہتی ہے میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھا کرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ ارز کروں گا کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپ بلکل اپنی بات کریں اور میں سمیتا ہوں کہ جو بھی آپ کا ذہن ہے آپ کی سوچ ہے آپ کے برائے ہے اس کا دل کی اتھائیوں سے اس کو ویلکم کریں گے تاکہ ہم صحیح نتائج اور کنکلوجن پر پہنچیں میں ایک بات یہاں پر کہنے چاہتا ہوں آج سے چند ماہ پہلے کچھ دوست جو اس میز پر بیٹے ہیں کچھ یہاں پر نہیں ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ شہواز شریف ذرا آپ کی پی پر دیان کرو وہاں پر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں بتہ لیا جا رہا ہے سوات میں دوسرے جگہوں پر یہ بات انہوں نے زور کی سنسٹائز کیا چونکہ وہ یہاں کے باسی ہیں اور وہ عظیم پاکستانی ہیں یقیناً انہوں نے یہ بات کی ایک درد دل کے ساتھ کی اور ایک سچا انہوں نے ذہن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی انشاءاللہ اٹس نیور ٹو لیٹ ان کا مقابلہ انشاءاللہ ہم مل کر کریں گے اور ان کو انشاءاللہ شکست فاش ہم دیں گے میں آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ ارز کروں گا کہ سبائی حکومت نے جو بھی جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں آہ آن ٹاپ آف ڈائٹ وفا کی حکومت ان کے لئے ہر فرد کے لئے جو اللہ کو پیارا ہو گیا یہ یعنی آہ یہ جو کمپنسیشن ہے یہ کبھی بھی ان کے دلوں میں جو زخم آ چکے ہیں وہ نہیں بھریں گے قیامت تک وہ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہیں گے لیکن جو خاندان جن کے وہ کماؤ تھے واحد سہارہ تھے ان کے بریڈ ان بٹر کے ان کے لئے میں نے وفاق کی طرف سے بیس لاکھ روپے اور جو زخمی ہیں ان کے لئے پانچ لاکھ روپے کا آن ٹاپ آف وٹ پروینشل گورنمنٹ آہ وفاق کی طرف سے ہم بڑے آجی سے اپنی خدمت پیش کریں گے اور آخر میں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا آہ مفتی شکور صاحب کو کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے لئے اور زخمی کو لئے آپ دعا فرمائیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہم دارا خیر من داری دنیا اللہم اللہم خبر شہادت اللہم خبر حمد مرات اللہم آج ہماری جو بیٹر خید کنشو عدا کے بلی اللہم کے درجہ کے عالی نظر فرمائے ہیں اللہم ان کے ارواح کو عالی علی میں جگہ دے اللہم کی شہادت کو پوری قوم کیلئے قبول فرمائے ہیں ان کے جو پاسمان شکریہ شکریہ